اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وخلو الاقتتم من لسانی یفقه قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوهاب اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجماعین کل سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جس کے اندر ہم امت کے اوپر مسلط ایک بہت بڑے فتنے کے بارے میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ فتنہ اس قسم کا ہے کہ اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے نیکی کا اور دینداری کا اور اللہ کے دین کے ٹھکے دار ہونے کا حالانکہ یہ اللہ کے دین کے ہائی جیکرز ہیں جیسے ایک جہاز ہوتا ہے نا خزر وہ کسی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ اسلح لے کے کچھ لوگ ہائی جیک کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیوں کہ ہمارے پاس گن ہے اسلح ہے کیوں کہ ہمارے پاس خاص طاقت ہے یا بدماشی ہے یا بلیک میلنگ کی کوئی فیسیلٹی ہمارے پاس موجود ہے اس لیے اب پائلٹ کو ہم جہاں کہیں گے یا جہاں پہ ہم چاہیں گے جہاز اس طرف جائے گا تو یہ ایک فتنہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں اسلح آ گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ساری امت کو جو پیسنجرز کی طرح ہے اس پوری امت کو ہائی جیک کر کے اپنی مرضی کی ڈیریکشن میں لے کر جاتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نات فرمایا کرتے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صحابہ نات فرمایا کرتے تھے اور بعد میں امت میں بھی یہ خیر جاری ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی تعریف میں اشار کہنا بھی امت کے اندر جاری ہوا کیونکہ یہ صحابہ کی سنت تھی اور رسول اللہ کے سامنے بھی یہ ہوتا تھا تو یہ ہائیجیکرز نے رسول اللہ کی نات کہتے کہتے اپنی ناتیں کہلوانا شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب جاتے ہوئے کافلے کو ہائیجیک کر کے اپنے خانکاہوں کے گرد اس کو گھومانا شروع کر دیا اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہماری امت پہ اس وقت مسلط ہے جس کو فتنہ مولویت کہیں اسلام میں مولوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں نماز وہ پڑھاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ امیر ہو جو خلیفہ وقت کی طرف سے مقرر کردہ گورنر ہو اسلام میں فیصلہ وہ کرتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار مقرر کیا ہو خلیفہ مقرر کیا ہو امیر مقرر کیا ہو گورنر مقرر کیا ہو جب بادشاہت اسلام میں آ گئی بادشاہت مسلمانوں میں آ گئی تو کچھ لوگوں نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے خیر سے دین کا کام کرنا شروع کیا اللہ نے بہت برکت دی ان کے دین کے کام میں لیکن بعد میں ان کے جانشینوں نے خود کو دین کا ٹھیکے دار بنا لیا اور انہوں نے اپنی مرضی سے دین کو ڈیریکٹ کرنا شروع کر دیا سلف صالحین بڑے بزرگ جو ہیں جو ملوکیت بادشاہت آنے کے بعد اللہ کے رسول کی ناتے لکھتے تھے اللہ کے رسول کی حدیث جمع کرتے تھے اللہ کے رسول کے قرآن کی تفاصیر بیان کرتے تھے ان کے جانشین آج مولوی اور مفتی بن کر ممبر رسول کو ہائیجیک کر کے اس پہ براجمان ہو چکے ہیں اور اپنی ناتے لکھوا رہے ہیں کل ہم نے بات کی تھی علیہ السکادری کی ایک بہت بڑے فتنے کی جس نے شرک کے اڈے جاری کیے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی اس کا شرک پھلائیوہ پہنچ چکا ہے وہ اپنی شان میں قصیدے لکھوا رہا ہے لوگوں سے اپنی ناتے پڑھوا رہا ہے اور جو لوگ ناتے پڑھ رہے ہیں ان کو منع نہیں کر رہا بلکہ خوش ہو رہا ہے اس کے اوپر رسول اللہ کا کالا علم چھوڑ کے انہوں نے اپنا علم اپنا جھنڈا بنا لیا اور اس کو رسول اللہ کا علم کہتے ہیں رسول اللہ کا سادگی سے سر کے اوپر رمال باندھ کر سر کو ڈھکنا اس کو ریپلیس کر کے انہوں نے سکھوں کی پگڑیاں اپنے سروں پر باندھ لی ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہی ہے لیکن آپ کو آج آپ حیران ہو جائیں گے وہ بات آپ جاننے والے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ اور دھوکہ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ معاملہ کرتے تھے لیندین کرتے تھے بارٹر سسٹم میں بارٹر سسٹم یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک کلو چاول دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے دو کلو آٹا دیں گے یہ بارٹر سسٹم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو ایک کلو چاول ہیں وہ آپ کے دو کلو آٹے کے برابر ہیں اور آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ دو کلو آٹا ایک کلو چاول کے برابر ہے تو میرا آپ کا لیندین ہو جائے گا میری چاول کی فضل ہوئی میں نے آپ کو اتنے ٹن اتنے من چاول دے دیئے اور مجھے گندم چاہیے تھی آٹا چاہیے تھا میں نے آپ سے اتنے من اتنے ٹن گندم لے لی اب ہر کسی کے پاس چاول اور ہر کسی کے پاس گندم نہیں ہے بعض لوگ تاجر بھی ہوتے ہیں سفر بھی کرتے ہیں مختلف جگہوں سے چیزوں کا لیندین کا کاروبار بھی کرتے ہیں کسی کے پاس سونا چاندی بھی ہوتا ہے کسی کے پاس سرویسز بھی ہوتی ہیں کوئی میمار ہوتا ہے انٹیں بھی لگا کے دیتا ہے کوئی صرف آٹا پیسائی کا کام بھی کرتا ہے تو ایک ایسی سنٹرل چیز ہونی چاہیے جس میں سب لیندین کر سکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صدیوں بعد تک پوری دنیا کے اندر یہ رائج رہا ہے کہ بارٹر سسٹم کے لیے ایکسچینج کرنے کے لیے لیندین معاملات کرنے کے لیے جو ایک سنٹرل چیز ہوگی وہ ہوگی سونا یا چاندی یا قیمتی دھاتیں کیونکہ وہ تھوڑی چیز ہوگی تھوڑے سا سونا ہوگا اتنا سا اگر سونا ہو تو اس سے بہت سارا چاول بہت سارا گندم لیا جا سکتا ہے تو اس کو سنٹرل چیز رکھ لیں گے تو یہ دنیا میں ہمیشہ سے صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور اسی چیز کو کرنسی کہتے ہیں کہ یہ جو قیمتی دھاتیں ہیں اس کے ذریعے سے جو لیندین ہوتا ہے سونا چاندی اور دھاتیں تاکہ ہر کوئی لے سکے جیب میں لے کر جا سکے اب وہ دس من چاول تو نہیں جیب میں لے کر جائے گا اگر اسے دس من یا بیس من آٹا چاہیے تو وہ کیا کرے گا کہ سونے کا سکہ یا چاندی کا سکہ یا کوئی اور قیمتی دھاتیں وہ سنٹرل ہوں گے ہر ایک وہ رکھے گا جس کو جو چیز چاہیے اگر کسی نے کچھ بیچنا ہے تو وہ سونا یا دھات لے لے گا اور اگر اس نے کچھ لینا ہے تو وہ سونا یا کیمتی دھات دے دے گا یہ ہوتی ہے کرنسی یہودیوں نے آج سے کچھ سو سال پہلے زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے یہاں ہونے کی بات ہے کہ انہوں نے ایسا سلسلہ شروع کیا کہ یہ بن گئے سونا چاندی جمع کرنے والے ٹھیک ہے مثال کے طور پر عبداللہ نے جانا تھا یہاں سے کراچی تو عبداللہ کو پتا چلا کہ اسلامباد میں ایک یہودی ہے ٹھیک ہے تو عبداللہ نے یہودی سے کہا کہ بھئی مجھے اپنے پیسے وہاں لے کر جانے ہیں میں نہیں لے کر جا سکتا تو تم امانتن رکھ لو تو یہودی نے آگے سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارے پاس دستولے سونا ہے تو میرے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو تو سفر میں تو تم چلو اپنے جو خرچ کے ہیں وہ تو سکے لے کر جا رہے ہو لیکن اب تم کراچی میں تم نے دو مہینے رہنا ہے تو وہاں پہ خرچہ کیسے کرو گے عبداللہ نے کہا یہ تو ہاں پرابلم ہے میں زیادہ لے کر جاؤں تو رستے میں لٹنے کا خطرہ ہے گمنے کا خطرہ ہے تو یہودی نے کہا کہ بھئی میرے پاس کراچی میں ایک جاننے والا ہے اس کے ساتھ میرے لیندن معاملات چلتے رہتے ہیں تو تم ایسا کرو تم ایسا کرو اپنا دستولہ سونا یہاں رکھوا جاؤ میں تمہیں رسید دیتا ہوں اس کے اوپر اپنے تستخط کرتا ہوں کراچی میں فلان یہودی کے پاس جانا اور اس سے جا کر دستولے سونا لے لینا اس سارے سفر کے مجھے بیچ میں سے اتنی کٹوتی ہوگی جلدہ نے کہا بھئی یہ تو بڑی اچھی بات ہوگئی سیکیورٹی کی سیکیورٹی ہوگئی اور مجھے پیسے رستے میں لے کے بھی نہیں جانے اور مجھے کراچی میں مل بھی جائیں گے سمجھ میں آرہی یہ بات تو یہ کام ایک یہودی نے جب کیا ٹھیک ہے دوسرے یہودی کے ساتھ لیندن رکھا باتا اس نے تو مسافر تو جب پھر فرید نے بھی یہی کام کر دیا خزر نے بھی شروع کر دیا تو صیف نے بھی عویس نے بھی ٹھیک ہے مفتی تکی عثمانی نے بھی مفتی تارک مسعود نے بھی تارک جمیل نے بھی ایک گروہ بن گیا کہ جو کام یہ کرتا تھا بینک بن گئے سونا چاندی کے ٹھیک ہے کہ جس نے سیف رکھنا ہے چاہے اس نے سفر کرنا ہو چاہے اس نے ویسے امانت رکھوانی ہو اس نے یہودیوں کے پاس رکھوانا شروع کر دیا یہودیوں نے پورا سسٹم کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ رسید دکھائیں ہمارے پاس چیز رکھویں دوسری جگہ جا کے رسید لیں اور آپ کو وہ آپ کا جو کرنسی ہے سونا چاندی مل جائے گا یہ جب بزنس ان کا اتنا بڑھ گیا کہ ہر کوئی یہ کرنے لگ گیا تو یہودیوں نے کہا بھائی یہ کونسی بات ہے سونا چاندی آپ کا ہمارے پاس محفوظ ہے چلتی ویسے بھی رسید جا کے آپ نے وہی لینا ہے تو آپ رسید دکاندار کو ہی دے دیں نا کہ بھائی فلان کے پاس میرا اتنا سونا پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے دس تولے سونا ہے دس تولے کی رسید آپ دکاندار کو دے دیں سمجھ میں آری بات دکاندار کو بھی پتا ہے کہ وہ سونا ایسے ڈیل ہوتا ہے تو لوگوں نے کہا اور بھی احسان ہو گیا دکانداروں نے کہا اور بھی احسان ہو گیا جب ہمیں سونا کی ضرورت ہوگی تو ہم رسید دکھا کے وہاں سے سونا لے لیا کریں گے ورنہ رسید ہی چلتی رہے اسی وہی رسید دکھا کے میں چاول لے لیتا ہوں وہی چاول بیج کے میں رسید دوسرے سے لے لیتا ہوں کیونکہ ہمیں پتا ہے اتنا سونا یہودیوں کے پاس پڑا ہوئے انگریز نے جب اس سسٹم کو دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی واہ یہ تو بڑے کام کی چیز ہے یہ بینکنگ سسٹم بڑے کام کی چیز ہے اقبال نے کہا نا این بنورک این فتنہ چالا کے یہود یہ بینکنگ سسٹم جو ہے یہ یہودیوں کا بہت چلاکی کا فتنہ ہے تو انگریزوں کے ہاتھ یہ فتنہ چڑ گیا انہوں نے کیا کیا گورنمنٹ لیول پہ رسیدیں جاری کرنا شروع کر دی بینک بنا دیئے یا بینکوں کو بینکوں کو لیسس جاری کرنا شروع کر دیئے کہ یہ جو بینک یہودی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ گورنمنٹ کی پرمیشن سے بنائیں گورنمنٹ کی ملی بگت سے بنائیں آرہی سمجھ میں بات تو اب جو بینک رسید جاری کرے گا وہ ایک نوٹ ہوگا جو کسی ہر جگہ چل سکتا ہے اب یہ دہائیاں صدیاں گزرنے لگیں تو اب مجھے یہ بتائیں سونا چاندی کا لیندین ہی ختم ہو گیا صرف رسید چلنے لگی جو اس وقت میں اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں کیا چل رہی ہے صرف رسید چل رہی ہے پہلے اصول ہوتا تھا سنٹرل بینک میں فیڈرل ریزرف بینک میں جتنی کرنسی کوئی ملک جاری کرتا ہے جتنے نوٹ جاری کرتا ہے اتنا ہی سونا چاندی موجود ہونا چاہیے ریزرف بینک میں بعد میں یہ ہوا کہ گورنمنٹس کو جب بتا چلا کہ بھئی یہ تو بڑا آسان ہے ہم اب دس طولے سونا پڑھا ہوئے کس نے آکے چیک کرنا ہے حکومت ہماری پولیس ہماری فوج ہماری رینجرز ہماری عدالت ہماری تو سیدھی سی بات ہے ہم کہہ دیتے ہیں بھئی ملک کے حالات خراب ہو گئے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے کرنسی ڈی ویلیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آئندہ سے گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا پہلے جو آپ نوٹ رکھوائے تھا آپ نے ایک تولے سونے کا اب آپ کو اس نوٹ کے بدلے ایک تولہ سونا نہیں پونا تولہ سونا ملا کرے گا کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی لیکن اب رسید پہ تو لکھا ہے ایک تولہ سونا مل پونا تولہ سونا رہا ہے تو فراڈ ہو گیا تو انہوں نے کہا یار اس رسید کا کوئی نام رکھ دو وہی کرنسی رکھ دو تو یہ کیا ہوگی جی پاؤنڈ گریٹ بریٹش پاؤنڈ ہوگئے یہ کیا ہوگی جی انڈین روپیز ہوگئے یہ کیا ہو جی امریکن ڈالرز ہوگئے یہ کیا ہوگی جی چائنیز ین ہوگئے یہ جرمن وہ ہوگئے یہ فلان افغان ہوگئے یہ فلان یہ ہوگئے تاکہ جب ڈی ویلیو ہو تو احساس نونا نو کہ لکھا ہے ایک طولہ سونا ہے مل پونا رہا ہے جب لکھا ہے کہ سو پاؤنڈ تو سو پاؤنڈ سے اب آپ نے سیکھ لیا کہ ایک طولہ سونا ملتا ہے لیکن کرنسی دی ویلی ہو تو وہ پھر پونا ملتا ہے آدھا ملتا ہے تو یہ ایک سود کا سسٹم پوری دنیا میں بریٹش ایمپائر چھوڑ گیا سود ہے نا کہ رکھوایا اپنے طولہ سونا تھا لیکن وہ جب چاہیں اس کے اگینسٹ آپ سے سود لے لیں بیچ میں سے چوتھائی طولہ سونا لے لیں بیچ میں سے اتنے گرام سونا لے لیں جب چاہے آپ سے وہ سود ریسیف کر لیں اور آپ اس میں کچھ کر بھی نہ سکیں کرنسی دی ویلیو کرنے کا ایک پورا سسٹم انہوں نے بنا لیا تو یہ حدیث میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ تم لوگ سود ایسے کھاؤ گے کہ جیسے دھوان کھاتے ہو دھوان تو حفظہ میں ہوتا ہے جو بھی گزر رہے سانس میں جا رہے تو یہ وہ دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں میں اور آپ سود میں ایسے انوالو ہیں جس کو میں نے کرز دیا پیسے دیئے ٹھیک ہے اور بعد میں اس نے مجھے واپس کیے تو کرنسی کی ویلیو چینج ہو چکی تھی یا اس نے سود کھایا میں نے کھایا جس سے میں نے لیے اور اس کو واپس کیے یا اس نے سود کھایا میں نے کھایا ٹھیک ہے اسی طرح دکان کے لیے میں کوئی چیز مال بیچنے کے لیے لائے ہوں میں لائے ایک قیمت پہ ہوں بیچ کسی اور قیمت پہ رہا اور مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا جیب میں وہی پانچ ہزار کا پانچ ہزار کا نوٹ ہے اس کی ویلیو وہ پیچھے سے نوپ سے چینج کرتے جب چاہتے ہیں چینج کرتے ہیں جب چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں جب چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں ویلیو تو بڑھاتے تو کوئی نہیں ہے کم ہی کرتے ہیں تو اس طرح سے سود مسلمانوں میں اور پوری دنیا میں ہر جگہ پہ پھیل گیا اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو یہ بات شروع ہوئی تھی مولویوں سے مفتیوں سے جو دین کے ٹھیکے دار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اسلے کی نوک پر اپنی ڈگریوں اور فتووں کی نوک پر اللہ کے دین کو ہائی جیک کیا ہوئے وہ کھڑے رہتے کھڑے رہتے کھڑے رہتے اس جدوجہت میں لگے رہتے چاہے ان کی جانیں چلی جاتی کہ ہمیں یہاں پر سود سے پاک نظام چاہیے ہمیں رسول اللہ کی کرنسی چاہیے ہمیں سونے کے سکھے چاندی کے سکھے چاہیے یہ ہونا چاہیے تھا انہوں نے کیا کیا کہ فتوہ on demand فتوہ on line فتوہ on charge ہر چیز کی ایک پرائس ہے ایک پوری امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا مفتی پیدا ہوا جس سے پہلے اتنا بڑا اکل مند اس سے پہلے کوئی آیا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے آگے شاید کچھ بھی نہیں سمجھتا اس لئے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتوہ دیا یہ امام بخاری کو امام ابو حنیفہ کو امام شافعی کو امام احمد بن حنبل کو تمام صلف صالحین کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تب ہی اس نے ایسا فتوہ دیا کہ جب سود عام ہو چکا ہے ہر بندہ سود کھا رہا ہے تو اس نے نہ صرف اپنے فتووں سے اس کو جائز قرار دیا فتووں کی وجہ سے کیونکہ اس کی بیس پیس نے فتوے دیئے میں کہ وہ جو پیپر کرنسی ہے اس کو جائز قرار دے دیا گیا اس کے فتووں کی وجہ سے یہ تو پہلے سے مفتی اس طرح کے موجود تھے لیکن اس کے فتووں نے اور مزید تقویت دی وہ میں آگے آپ کے بتانے لگوں اب اس نے یہ کہا خالی یہ ہونا یہ چاہیے تھا پہ مسئلہ حال ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ پیپر کرنسی ہے ہی ساری سود اس میں لیندین ہی حرام ہے ہم اس سے آگے جائے نہیں سکتے اس نے نہ صرف اس کو جائز قرار دینے کو مزید بڑھایا بلکہ اس نے پوری دنیا کے لیے ایک ایسا نظام متعارف کروایا کہ جس کو آج کل اسلامی بینکنگ کہا جاتا ہے اور اس نے لیندین نہ صرف اسلامی بینکنگ کے ذریعے سے جائز قرار دے دیا برکہ اس نے یہ بھی کیا کہ جو سود اسلام جس لیندین کے معاملات کو سود کہتا ہے اس نے اس کو اسلام کا نام بھی دے دیا مثال کے طور پر خزر نے گاڑی لینی تھی ٹھیک ہے خزر کو گاڑی مل رہی ہے دس لاکھ روپے کی آج کل تو دس لاکھ کی نہیں ملتی لیکن چلو خزر کو مل رہی ہے فرض کریں تو خزر کہتا ہے کہ جی یہ گاڑی میں لوں گا دس لاکھ روپے کی ٹھیک ہے اب دکاندار نے کہا کے دیں دس لاکھ روپے خزر نے کہا میں پتہ دس لاکھ روپے تو نہیں ہے میں آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے دے سکتا ہوں تو دکاندار نے کہا ٹھیک ہے سیل میری ویسے بھی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو ایسے کرو کہ ٹھیک ہے تم مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے دے دینا لیکن کیونکہ تم مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے دے رہے ہو ٹھیک ہے تو تم مجھے دس لاکھ کے بجائے گیارہ لاکھ دو گے تو خزر نے کہا بھائی قیمت اس کی ایک ہے میں تو تم سے کرز لے رہا ہوں نا گاڑی کرز تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کروں گا تو اگر میں کرز تم مجھ سے بڑھا کے واپس مانگ رہے ہو تو یہ تو سود ہو جائے گا خزر نے گاڑی چھوڑ دی نہیں لی ٹھیک ہو گیا خزر نے گاڑی نہیں لی لیکن لیکن ایک مفتی آیا جس کا نام اب آپ سن لیں مفتی تکی عثمانی جو اس وقت اس کو تمام مولوی پوجھ رہے ہیں اس کے فرقے کے اس نے کہا کہ خزر میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں طریقہ یہ ہے کہ گاڑی کیوں کہ تم اس سے لے رہے ہو استعمال کی چیز ہے تو تم استعمال بھی کر رہے ہو نا تو رنٹ بھی تو بنتا ہے نا ابھی تو رنٹ بھی تو بنتا ہے نا تم نے پیسے جو نہیں دیئے اس کے رنٹ بھی بنتا ہے پیسے جو نہیں دیئے تم نے تم استعمال کر رہے ہو تو وہ رنٹ بھی تو دو نا اس کو تو خزر نے کہا ہاں یہ تو بات کو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن خزر نے جب عبداللہ سے ڈسکس کیا تو عبداللہ نے کہا دیکھو وہ گاڑی تم اس سے لے چکی ہو پیسے بعد میں دو گے یہ تو تیہ ہو گیا نا کہ گاڑی تم نے خرید نہیں ہے اس سے خرید لی ہے پیسے کرزیں عبداللہ نے خیزر کو سمجھایا کہ بھئی پیسے ابھی کرزیں گاڑی تمہاری ہو چکی ہے پیسے ڈیو ہیں لہٰذا اس کا رینٹ نہیں بنتا تو خیزر کی سمجھ میں بات آگئی کہ یہ جو مفتی تکی عثمانی نے فراڈ لگایا ہے کہ گاڑی تم خرید رہے ہو لیکن ابھی تم نے پیسے پورے نہیں دیا لہٰذا اس کا رینٹ دو تو مفتی تکی عثمانی نے آگے سے کہا کہ دیکھو بات سنو گاڑی ابھی تمہاری نہیں ہوئی ایک اور چال گاڑی ابھی تمہاری نہیں ہوئی جب تب تم پیسے پورے دے دوگے مجھے سمجھ میں آرہی ہے تو صیف جب تم پیسے پورے مجھے دے دوگے تب گاڑی تمہارے نام ہوگی سمجھ آرہی ہے ابھی کیونکہ تم نے پیسے پورے نہیں دیئے ابھی گاڑی تمہارے پاس ادھار ہے آرہی سمجھ ابھی گاڑی میں تمہیں ادھار کے طور پر دے رہا ہوں جب تم مجھے گیارہ لاکھ روپے پورے کر کے دے دوگے تب گاڑی تمہارے نام ہوگی تب تک گاڑی میری ہے اب بتاؤ رینٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا حضر نے کہا بھئی رینٹ تو بنتا ہے بات تو صحیح کر گئے ہیں جب تک میں پیسے پورے نہیں دوں گا گاڑی تو ان کی ہے تب تک گاڑی ان کے نام رہے گی جب پیسے پوری ہو جائیں گے گاڑی تب میرے نام ہوگی لہٰذا رینٹ بنتا ہے اب میں اس کا رینٹ دوں گا دینا پڑے گا ٹھیک ہے دس لاکھ روپے تو میں نے ویسے ہی گاڑی کی تکیمت ہے ہو چکی ہے تو رینٹ میں کیونکہ میں ان سے خرید بھی رہا ہوں ٹھیک ہے تو رینٹ میں ڈسکاؤنٹ بھی بنتا ہے چلو رینٹ سال کا تین لاکھ روپے بنتا تھا تو یہ مجھے ایک لاکھ روپے لے لیں گے کیونکہ میں ان سے خرید بھی رہا ہوں آرہی سمجھ تو خضر پھر باتوں میں آگے خضر نے آگے عبداللہ کو بتایا کہ عبداللہ یہ بات ہوئی ہے کہ گاڑی تو میرے نام تب ہوگی جب میں پیسے پورے دے دوں گا تب تک گاڑی ان کے نام ہے جب میرے نام ہوگی پھر میں رینٹ نہیں دینا بھی تو ان کے نام ہے ان کی گاڑی ہے مجھے رینٹ دینا ہے ان کا تو عبداللہ نے کہا میرے بھائی بات سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا ہے کہ دو اکت جمع مت کرو ایسی دھوکے چلاکیاں مت کرو دو اکت دو لیندین دو ڈیلز ایک ڈیل میں نہیں ہو سکتی یہ کیا بات ہوئی عبداللہ نے سمجھایا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ گاڑی لے بھی رہے اور رینٹ پہ بھی ہے ایک بات کرو یا تو رینٹ پہ لو یا تو خرید لو ایک بات کرو نا چلاکیاں کیوں کرتے ہو یہودیوں کی طرح یہودی جیسے اجتے ہیں کرتے تھے وہ اجتے ہیں کیوں کر رہا ہے یہ مفتی سیدھی بات کرو کہ گاڑی مجھے بیچنی ہے یا نہیں بیچنی اگر مجھے بیچنی ہے تو گاڑی میری پیسے ادھار اگر گاڑی نہیں بیچنی تو گاڑی آپ کی رینٹ ہے آپ کو دوں گا یہ کیا بات ہوئی کہ گاڑی خریدنی بھی ہے اور رینٹ بھی دینے ایک بات کرو چلاکیاں مت کرو ٹھیک ہے تو خزر نے کہا ہاں یہ بات عبداللہ نے اب مجھے صحیح کی ہے تو اب جا کے خزر اور عبداللہ دونوں چلے گئے کہ مفتی تقیب عثمانی یہ کیا بنایا ہے وہ مزاق جب رسول اللہ نے بتا دیا کہ دو اگ جمع نہ کرو یہودیوں کی طرح چلاکیاں نہ کرو اصحاب سبت نہ بنو چلاکیاں نکالی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہم مدارس سے پڑے ہوئے ہیں ہم نے اسلامی فینانس پڑا ہوا ہے ہم آئے پاس مفتی کی ڈگری ہے ہم عالم ہیں تم آئے پاس کیا ہے تم کونزے مدرسے سے پڑے ہو کونزے مفتی کی ڈگری لے کر آئے ہو تمہیں کوئی حق نہیں ہے بیاس کرنے کا انہوں نے ان کو بھگا دیا اور انہوں نے اپنے پورے پورے کتابچے پورے پورے کتابیں پورے پورے بینکنگ اور فنانس کے کورسز پورا ایک سسٹم شروع کر دیا پوری دنیا میں یہ اسلام کا طریقہ اسلام میں اسلام ایک بینکنگ ایجاد کر دی مفتی تکی عثمانی نے یہ ایسی بینکنگ مفتی تکی عثمانی نے ایجاد کر دیا ہے کہ جو اب یہ شیخ الاسلام بھی ہیں اور یہ گانے بھی اب یہ اتنی بڑے عالم ہو گئے ہیں کہ ان کی شان میں ناتیں لکھی جائیں گی یہ سنیں ناتیں ایک نہیں ہے اور سنیں اب یہ اتنے بڑے شیخ الاسلام ہو گئے ہیں کہ ان کی پوجہ کی جائے گی سجدہ یہ سر آگے کر کے رکوع آگے کر کے نہیں جھکاتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ ان کا پول دیکھ لے گی ان کا پول کھل جائے گا لیکن یہ اس طرح سے پوجہ کرواتے ہیں جھوٹا فتوہ رسول اللہ کے خلاف فتوہ دینے والا یہ مفتی تکی عثمانی ہے رسول اللہ کی شان میں نات لکھنے والا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھا اور یہ اپنی شان میں نات لکھوا کے اس پر جھومنے والا یہ مفتی تکی عثمانی ہے جب رسول اللہ سود کو منع کرتے ہیں یہ جائز قرار دیتا ہے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہودیوں نے یہی حرکت کی تھی ہم نے ان کا منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی مت پکڑنا تجارت مت کرنا تو انہوں نے مفتی تکی کی طرح گڑے کھوٹ لیے تھے نالیاں بنا لی تھی ہفتے والے دن مچھلی زیادہ آتی تھی اس دن نہیں پکڑتے تھے گڑوں میں رہتے تھے مفتی تکی عثمانی کی طرح یہی حجد کرتے تھے اور کیا کرتے تھے گڑوں میں رہتی تھی ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے اتوار کو آکر پکڑ لیتے تھے حجد بنائی اللہ کے حکم کے خلاف اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ ہم نے انہیں زلیل خوار بندر نہیں صرف بندر نہیں زلیل خوار بندر اور خنزیر بنا دیا ان کی شکلیں بھی دیکھ لو میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے یہ براجمان ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے اوپر اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے کہ میرا بیٹا آئے گا ناکونچی ہوگی پیشانی چوڑی ہوگی میرا بیٹا آئے گا مشرق کے جانب سے آئے گا لا الہ الا اللہ کا علم لے کر آئے گا خلافت کا نظام لے کر آئے گا ظلم کو ہٹائے گا مٹائے گا ختم کرے گا انصاف کا نظام لے کر آئے گا سود کو مٹائے گا یہ نہیں مانتے ان کے پاس وقت نہیں ہے اس کے لئے یہ جس جس بینک کے بورڈ کے اوپر یہ بیٹے ہوئے لاکھوں روپے منت لیے تنخائیں لے رہے ہیں اگلی بار انشاءاللہ انہی کے ایک پجاری کو ہم ڈسکس کریں گے بینک یہودیوں کا پورا نظام یہودیوں کا لین دین سود کا ہو رہا ہے اپنی تنخائیں لینے کے لیے اسلامک برانچز گھول لیں ایک تو خالی یہ تھا نا کہ پورے پورے اسلامک بینکنگ انہوں نے نام اسلام کا دے دیا سود کو کیونکہ یہ مفتی ہیں مفتی ہیں ان کے پاس فتوے کا اختیار ہے کل ہاتو برحانکم کہا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل کے تم مفتی ہو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لاؤ دلیل کے میں نے تمہیں مفتی بنایا ہے میں نے تمہیں اجازت دیا ہے فتوہ دینے کی کس نے تمہیں مفتی بنایا ہے کون ہوتے ہو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بحافے فتوے جاری کرنے والے اور خود کو فتوے مفتی کہنے والے کل ہاتو برحانکم لاؤ اگر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو اور فتوے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاری کرتے ہو اللہ کا فتوہ ہے کہ سود حرام ہے اللہ کا فتوہ ہے کہ حجتیں نہ کرو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے خلاف تم فتوے حجتوں کے دیتے ہو تم فتوے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیتے ہو اور پوجھنے پہ لگائے ہوئے پوری امت کو یہ ایک اور پجاری تمہارا ہے یہ کیا نام ہے اس کا یہ تاریخ مسود کیسے پوجھ رہے تمہیں لیکن حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی علمیت کا لوہہ اللہ نے منوایا ہے وہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں مفتی تقی صاحب جیسا دنیا میں شاید کوئی عالم ہو دنیا میں میں پاکستان لیول پہ بات نہیں کر رہا یہ دیکھ لو اور کتنے ہیں ہر کوئی تم نے اپنی پوجہ پہ لگائے ہوئے اپنے حق میں تم اشعار لکھوا رہے ہو ناتے لکھوا رہے ہو نوزو بللہ پوری امت کو اس وقت ضرورت ہے کہ فتنہ مولویت سے باہر آئیں امام مہدی اس وقت آ چکے ہیں ان کی پیروی میں جائیں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوائنٹڈ خلیفہ آئیں ان کی اطاعت فرض ہے اور مولویوں کی یہ جو ڈیڈینٹ کی مسجدیں ہیں اس سے نکلنا فرض ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوائنٹڈ خلیفہ کے آنے کے بعد ان کی پوجہ کرنے والا باغی ہے اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم آپ کو ایک نئے مفتی اور مولوی کی بارے میں بتائیں گے کل انشاءاللہ ڈیلی ہم یہ ایک سیری سروع کر رہے ہیں اور سارے لوگ ان کی اصلیت جانے اور اللہ تعالیٰ سے امام مہدی کی پیروی امام مہدی کی اطاعت مانگیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ والصلاة والسلام علیہ سیدنا محمد